رہنما زلفی بخاری نے گھڑی سے متعلق آوڈیو لیگ کو جالی قرار دے دیا آوڈیو کا فرنسک کرانے کا بھی چالنج دے دیا ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ میرا کسی گھڑی کے لینے دینے یا فروغ کرنے سے کوئی تعلق نہیں کوئی گھڑی ہے نہ میں نے خریدی ہے نہ ہی فروغ کی ہے ایک چیز میں نے فروغ تھی نہیں کی تو کیسے کہہ دوں میں نے فروغ کی ہے آوڈیو جس طرح بنائی گئی ہے انتہائی فنی ہے آوڈیو کلپ میں الفاظ مختلف جگہوں سے کٹ پیس سے اٹھا کر بنائے گئے ہیں ظلفی بخاری کا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ کوئی چیز ٹیمپڈ ہو جائے تو بہت سے سوالات اٹھتے ہیں اس آوڈیو کا فرنسک ہونا چاہیے دیکھیں آپ کانورسٹیشن بھی دیکھیں نا تو تھوڑی سی فنی سی ہے جس طریقے سے انہیں بنائی ہے ایک پرفیکٹ سیناریو بنا دی ہے جی گھڑی بیٹے جی ہو جائے گا دو آئی ہر چیز دو سیکنڈ کے اندر اندر پورا نہیں تو اس میں ظاہری بات ہے کہ انہیں کوئی ہر لبز کہیں ہر سے لیا ہے اس کو کوپی پیس کر کے وہاں ڈالا ہے میرا کوئی ہر لبز کہیں ہر لبز کہ یہاں ڈالا ہوا ہے بات یہ کہ ایک دفعہ ایک چیز ہلکی سی بھی ٹیمپڈ ہو جائتا ہے وہ ایک پیسے ٹیمپڈ ہو یا سو پیسے ٹیمپڈ ہو وہ ٹیمپڈ ہے کہ یہ وہ گھڑی نہیں ہے جو وہ دبیہی والی ہے اور یہ وہ یہ ایسے ہی کوئی گھڑیاں یا ایسے کچھ بات یہ کہ میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی گھڑی ہو نہ میں نے اسلام بات سے کوئی خیدی ہے نہ کوئی بیچی ہے مطبع کہ میرا کوئی اس میں نہ ہے بچوں کی کل تو مٹھا کے کہتا ہوں میں نے کوئی گھڑی کبھی نہیں بیچی تو یہ ایک کافی پیس ٹائپ ایک کانورسیشن بنائی گئی ہے اور مین چیز میں پر پیس سے آ رہا ہوں کہ دیکھیں غلط کیا ہے مطبع کہ اتنا بڑا ایسے بنا رہے ہیں دو منٹلی فرض کرنے کی یہ بالکل صحیح ہے آڈیو بالکل ٹھیک ہے مجھے ایڈمیٹ کرنے میں بھی کوئی پرابلم نہ ہوتی خبروں میں آگے دیکھئے نواز شریف آئے تو کہاں جائیں